اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میتھی کی روٹی کو ان انگریڈینٹ کے ساتھ بنائیں گے جو کولیسٹرول اور شگر کے مریضوں کے لیے بہت افیکٹیبل ہوگی اور یہ سردیوں کے موسم میں ہمارے گھروں میں بنائی جانے والی ایک موسٹ پاپولر ڈیش ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن اشیاء کی ضرورت ہے میتھی لے کر اس کو پکڈنڈی سے توڑ کر اس طرح اس کے آگے والے لیف لے لیں گے اور اسی طرح پارسلے کو بھی اس کی دنڈی سے توڑ کر پتے لے لیں گے اور اسی طرح ہاف کپ میدنیاں لے لوں گی اس کے بھی پتے توڑ لیں گے اور ان تمام فریش میتھی کے لیف کو پانی سے اچھی طرح دو کر اس کو سٹینر پر رکھتیں گے جب اس کا پانی ڈرین ہو جائے گا پھر اس کو ہم فائن کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو موٹا موٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح میں نے لہسن کو کرش کر لیا تقریبا ڈیڑ چمچ کے قریب اور یہ ویل پیپر 2 ٹیبل سپون اور فریش آنین 2 ٹیبل سپون جس کو رنگ آنین بھی کہتے ہیں اور ریڈ ویل پیپر 2 ٹیبل سپون اور ریڈ گرین چیلی 2 ٹیبل سپون جس کو میں نے فائن کٹ کر لیا اور یہ فریش آنین 2 ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ہم آٹے میں شامل کریں گے اور ایک بڑے سائز کا آلو لیا میں نے اس کو پیل آف کر کے کرش کر لیا اور اس کو پانی میں نمک ڈال کر ہاف وائل کر لیا اس کو ہم ہاف وائل ہی کریں گے اور یہ کرش کیا ہوا بڑے سائز کا ایک پیاس اس کو بھی میں نے اس طرح سے گریٹ کر لیا اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے ایک چارٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون اور درائی سپائس میں میں نے لے لیے پمپکین پمپکین کے سیڈ پمپکین جو بیسٹ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اور اسی طرح یہ پمپکین کے سیڈ اور اجوائن ہاف ٹیبل سپون اجوائن 1 ٹیبل سپون پمپکین کے سیڈ اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن اس کو ہم کرش کر لیے گے اور والنٹ والنٹ کو بھی اس طرح فائن چوب کر لیں گے یہ بھی اچھا کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول کو ریڈیوز کرتا ہے اور 1 ٹیبل سپون زیرہ جس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا تھا اور یہ کرش پیپری کا اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا بھون لیں گے اور یہ تھوڑا سا 1 پینچ کے قریب ٹائٹ رک ایسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس آمچوٹ پوڈر ہے تو اس کو ایڈ کر دیجئے اور دنیا پوڈر اس کا بھی 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم آٹے کی ڈو میں شامل کریں گے اور یہ والا ٹیبل سپون 5 ایمیل کا میں نے لیا ہے اور آٹا شفٹ کریں گے اب ہم اس میں میں نے ایک کپ ورون ویڈ فلور ڈالا ایک کپ مکعی کا آٹا ڈالا ایک کپ بیسن کا آٹا ڈالا اور ہاف ہاف کپ اس میں جو اور باجرے کا ایڈ کیا اور ان تمام آٹے کو مکس کر کے شفٹ کر لیا میں نے اب اس کو ایک کھلے مو والی پرات میں اس کو ہم ٹرانسپر کریں گے اور پھر اس کی ڈوٹ تیار کریں گے پہلے اس کے یہ انگریڈنٹ ایڈ کریں گے ویجیٹیول ڈالیں گے پھر اسی ویجیٹیول کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے فردر ہی اس میں پانی آڈ نہیں کر دیں گے ورنہ آٹھ ٹرے کیڈو ہماری نرم ہو سکتی ہے پہلے ہم ان تمام انگریڈنٹ کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ تمام سپائس اس کے اندر اچھی طرح سے ویجیول ہو جائیں ایون سپائس جب اس کے اندر ویجیول ہو جائیں گے پھر اس طرح سے ہم چیل وارٹر یعنی کولڈ وارٹر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اس میں ہم نے فریش لیف ڈالے ہیں ہمیں ٹھیک ہے اس میں ہم نارمل جن کے ہارٹ بارٹر نہیں ڈالیں گے ورنہ ہماری ویجیٹیول لیف آکسیڈ آئی ہو جائیں گے جن کے ان کا کلر چینج ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو گن دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہم اس کو مکس کرتے ہوئے ایک نارمل چپاتی جیسے آٹے کی ڈو تیار کر لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم نے سخت بنانا ہے تاکہ روٹی ہماری اچھی طرح سے تیار ہو جائے اگر ہم اس ڈو کو زیادہ نرم کر لیں گے تو روٹی ہم سے تیار نہیں ہوگی اور وہ ٹوٹے گی اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا نارمل آٹے کی ڈو سے تھوڑا سا ہم اس کو سخت رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ہتھیلیوں کے ساتھ پنچ کر کر کے اس کو نیڈ کریں گے جتنا اچھا ہم اپنے آٹے کو نیڈ کریں گے اس کی اتنی ہی اچھی روٹی تیار ہوگی اور اس کو آپ ضرور تیار کری جائے گا اور جو ڈائٹ پلین بلاننگی کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی روٹی ہے کیونکہ اس میں برون آٹے ہم نے بہت ہی کام ہوتی ہے جنہیں کہ اس میں کاربوہائٹریٹ برون گندم میں مکئی اور بیسن میں بہت ہی کام ہوتی ہے جو کہ اس کے لئے کولیسٹرول کے لئے بہت افیکٹیبل ہے اب اس کو سیڈوں سے سکریج کر کے ایک اس کو سٹ کر کے ہم پانچ سے چھے منٹ کے لئے فریج میں رہ دیں گے جب ہماری ڈو ایکٹیویٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کی روٹی تیار کریں گے اب ہماری ڈو تقریبا رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کی چپاتی تیار کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پورشن آٹے کا لے کر اس کی ایک بال تیار کریں گے اور اس کو ہتھیلیوں کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سے اس کو بھیلیں گے ایک اچھا سا پیڑا تیار کریں گے اور اس کے اور پھر اس کی روٹی تیار کریں گے اس طرح ہم نے اس کو اوپر رکھا بھیلنے کے اوپر رکھ اس کو ہلکا سا اس طرح بھیلیں گے اس کے ایج ایون لی ہونی چاہیے اور تھوڑا سا اوپر ڈرائی فلور دست کریں گے پھر اس طرح سے بھیلیں گے آپ نے اس کے ایج ایون لی بھیلنے ہے نہ کہیں سے ایج تھن اور نہ کہیں سے تھک ہوں اور اسی طرح ہم دوسرے پیڑے اس کو ڈامپ دیں گے تاکہ ان کے اوپر سکری نہ آئے اگر ہم اسی طرح اس کو ننگے چھوڑ دیں گے تو اوپر کریک آ جائیں گے اور ہماری روٹی اتنی اچھی فائن اور آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ اس کو دے سکتے ہیں میں نے دوسری طرف پیان کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جب پیان اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر میں نے روٹی اس طرح سے ارینج کر دی تھی اس کے اوپر اویل اس اس کے ساتھ بھی روٹی تیار ہوتی ہے مکھ نور گی کے ساتھ بھی اگر روٹی تیار کریں گے تو اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سپیچولا کے ساتھ دوائیں گے تاکہ اس کے اندر ایک ایر سی آجائے اور ہم اس کو چتری آنے تاک پکائیں گے جانی جب اس کے اوپر گولڈن مارک اپیر ہونے لگ جائیں گے تو پھر ہم اس کو پلٹیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے گولڈن مارک اپیر ہونے شروع ہو گئے ہے اور اس طرح سے ہم نے آنچ کو میڈیم ہی رکھ ہے اور یہ بٹر کے ساتھ بھی روٹی میں ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو پلٹیں گے یہ دیکھ ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پکایا تو روٹی میں اس طرح کا گولڈن مارک اپیر نہیں ہوگا جن کے روٹی میں گولڈن گولڈن سپورٹ آ جائیں گے روٹی میں بلیک سپورٹ آ جائیں گے جب ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو اب میں اس کو میڈیم فلیم پر ہی میں پکا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی شاندار سے گولڈن سے مارک اپیر ہو گئے ہیں اور یہ روٹی کھانے میں بہت مزیدار ہوگی اس میں ہم نے نٹس ڈالے ہیں اور میتھی ڈالی ہے اور پارسلے اور اس طرح ہم نے پمکن سیڈ بھی ڈالے ہیں جو اچھا کولیسٹرول پیدا کرتے ہیں اور بیڈ کولیسٹرول کو ریوز کرتے ہیں یہ ملٹیپل روٹی ہے اور یہ شگر اور کولیسٹرول کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی یوزفول ہے اور جو ڈائی پلان کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے اسی طرح ہم نے ان تمام روٹی کو تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو دہیں کے رائیتے کے ساتھ کروں گی میک شور آپ اس کو ضرور ٹائے کریں گے اور آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے تو آپ اس سبسکرائب کے وٹن کو پریس کیجئے گا اور بیل